یہ آپ کو دو سو بیالیس رنس چاہیے ہیں کیا بابر ایسا پلئیر ہے کہ جس پہ آپ ریلائے کریں گے کہ وہ آپ کو یہ میچ جتوا کے دے سکتا ہے بکوز بابر کا جو انداز کرکٹ ہے اس میں ہم کافی بات کر چکے ہیں کل ایک بار پھر سے بابر پریشر میں نظر آیا چل دی وکٹ بھی لوس کر گئے شاہین نے پھر ان کو آؤٹ کیا ایک بار پھر سے سو بابر کا کچھ آپ کیا کہیں گے بابر جتوانے کا تو مجھے نہیں پتا لیکن بابر ایک اینڈ پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو اپنے ساتھ لازمی کھلا سکتے تھے جس طرح اس لئے کہ بابر ٹائم لیتا ہے اپنے ایننگ کو بابر کے اندر جو مجھے ابھی تک نو ڈاؤٹ ون نمبر ون ہے ورلڈ میں ہے ہم سب اس کو بہت زیادہ ہم سب کی پہچان ہے پاس ملک کی پہچان ہے لیکن ایک بات جو اس کو روکتی ہے وہاں پہ اے بی ڈی ویلی آر یا ویرات کولی والی رینک میں وہ فینشنگ ایز ای میچ ونر ابھی تک اس نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا اگر میں غلط ہوں تو میزبہ یا امام مجھے یا ایرم مجھے اس میں وہ کر سکتے میں چاہتا ہوں کہ وہ فینشر بنے وہ ختم کرے میچ وہ چیز ابھی تک اس کی کلاس میں رکاوٹ بنی یہ بس مزبہ آپ کو چپن کرنا چاہتے ہیں میں اس میں ایڈ کرتا ہے چلوں لالا کی لالا نے کہا کہ اور یہ بات کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں اور یہ ہماری ڈسکشنز میں بھی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو اگری بھی کرتا ہے اور وہ ہی کہتا ہے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے میں اتنی کرکٹ کھیل گیا ہوں کہ مجھے اب جو ہے نا ڈومیننسی اور آنی چاہیے اور کمانڈ آنی چاہیے کہ میں میں جو ہے نا اب فینش کروں بیچ میں چھوڑ کے ناؤں تو یہ بات لالا کی بلکل صحیح ہے تو بس جس ڈو ایڈ آن کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس پہ ہماری بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ یار اب مطلب جو ہے کہ میچز بھی میچز ایسے کرنا ہے کہ میچ کو فینش کرنا ہے اور بسکلی ہماری ڈسکشن ہے کہ یار اب ڈومینیٹ کرنا ہے تو وہ ڈومینیشن سی والی جو لیول ہے جیسے جو آپ کہتے ہیں کہ جی ورات اور اس کے لیے بلکل ایسا ہے کہ اس کو مجھے ایسا لگتا ہے سٹرائک ریٹ پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ جب وہ جیسے مزبہ بھائی نے بات کی کہ پچاس کے بعد نہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو کھیلنا چاہیے کہ تاکہ اس سے بولر دریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ جب وہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک تھریٹ نہیں لگتا کہ یہ مجھے یہاں سے یہ شوٹ مار دے گا یہاں سے تو وہ والی ایک اگر فینش آ جائیں گے اس میں تو میرے خیال سے سب کو ہی فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا لیکن سب سے زیادہ اس کو خود ہوگا اور اس نیگ میں وہ کام کرتے ہیں کل آپ کے پاس ایک مثال ہے کل ہی آپ کے پاس ایک مثال ہے کہ فخر زمان کہ وہ سٹارٹ میں انہیں نئی سمجھ آئے تھی لیکن عبداللہ شفیق ان کے ساتھ رہے اور فخر ایک اینڈ پہ کھڑے رہے ہیں تو دیکھیں وان فورٹی لاہور کے لندر نے کیا ہے تو کل بابر آزم کا بھی یہی رول تھا کہ وہ ایک اینڈ پہ رہتے اور دوسرے اینڈ پہ وہ باقی بیٹرز کو بھی اپنے ساتھ چلاتے رہتے تو کیا پتہ یہ سکور جو ہے وہ چیز بھی ہو جاتا بسپا آپ سے بھی ہم سننا چاہیں گے یہ بابر آزم کی کل کی پرفارمنس اور اوورال ان کی جو ان کا جو ہے سلسلہ بیٹنگ کا انداز ہے ایسے بڑے ٹوٹلز میں دیکھیں اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کیا اور میں نے اس دن بھی یہی بات کی تھی جو اب امام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈ کرنا اپنے آپ کو اپنی گیم کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لے کے جانا یعنی جو جو آپ کھیلتے جائیں پندرہ بال بیس بال تیس بال تو آپ کا جو امپیکٹ گیم پہ ہے وہ بڑھتے جانا چاہیے جیسے ویرات کولی کرتے ہیں سٹارڈ مرانا بال ہوتے ہیں اور سڈلی وہ بیس بال کھیل جاتے ہیں پندرہ بیس بال تی ٹوینٹی میں تو ہی جس بیکمز بیسٹ کو ایک دم ایک سو سی دو سو بے سٹرائک ریٹ چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ جو ایکسپینشن ہے ایک سو سی دو سو بے سٹرائک ریٹ چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ جو ایکسپینشن ہے یا وہ جو ٹرانسفارم کرنا تھوڑا سا گیم اس پہ کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے بابر کو بٹ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کل تھوڑا سا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سکور زیادہ لگتا ہے یا وہ جو ضرورت جب آتی ہے کہ جی آیف ٹو گو ہارڈ ایڈ بال تو وہاں پہ دین اگین اس کو اپنی سٹرینٹھ بھی یاد رکھنی ہے اور اس کی سٹرینٹھ یہ ہے کہ وہ اپنی شیپ کو لوز نہیں کرنا ٹائم کرنا اچھی باڈی پوزیشن بنانی ہے اور وہ جو کریکٹنگ شورٹس کھیلتا ہے وہ اس کی بیسکس اپنی گیم کی اس کو یاد رکھنی ہے کل مجھے لگتا ہے جب بھی آپ فورس کرنے جاتے ہیں ایشو کو اس اس ٹائم پہ بولر پہ اور کوالیٹی بولر ہو شاہین جیسا تھوڑا سا بھی آپ بلہ آپ کا آگے نکلا ہے تھوڑا سا مطلب آپ جلدی اس کو کھیل گیا ہے تو وہاں پرابلم ہو گئی تو یاد رکھنے چاہیے بابر کو یہ پیچھے میرے صاحب سے بہت سوٹ کرتی ہیں جیسی کل پیچھتی کیونکہ پیس باؤنس آرہا تھا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ سیچویشن اور ٹارگٹ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ اس کا بلہ دور نکلا اور شیپ لوز ہوئی ہے ڈائٹل میں ٹاپک ڈالا ہوا تھا